اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خان کو رہا کرنے سے ڈرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر خان کو رہا کیا گیا اور ایک لمحے کے لیے بھی خان کو عوام نے باہر دیکھ لیا ان کی بوڈی لینگویج کو دیکھ لیا تو ان کا سارا بیانیاں اور ان کا جو خوف ہے جو انہیں نے پلایا ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اب خوف کا یہ عالم ہے کہ آج عمران خان صاحب کے رہائی کو سن کر لوگ مٹھائے بانڈنے اٹک جیل پہنچ چکے تھے وہاں پر عمران خان صاحب کو پولوں کے ہار پینانے کے لیے پہنچ چکے تھے مگر جب پولیس نے دیکھا تو ان کو اچھانک گرفتار کر لیا اب خان صاحب کے سپورٹر سے اگر اتنا خوف ہے اتنا ڈر ہے تو اندازہ لگائے کہ خان سے ان کو کتنا خوف ہے اور وہ خان کو اتنا آسانی سے باہر آنے نہیں دیں گے یہ اب ایک آساب کی جنگ ہے جو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں اور یہ جنگ جاری رہے گی کیونکہ جب زمانتے خان صاحب کی خارج ہو چکی ہیں کیونکہ خوف اتنا زیادہ ہے کہ خان کو آسانی سے باہر نہیں آنے دینا ہے اور اگر خان باہر آ گیا اور انہوں نے ایک خطاب کر لیا تو ان سب کا قصہ تمام ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ اصاب کی جنگ کون جیتا ہے مگر خان صاحب جو پہلے سے ہی اس کو اصاب کی جنگ قرار دے چکے ہیں یقیناً خان صاحب اس جنگ کے لیے تیار ہے مگر دیکھتے ہیں کہ ریاست کب تک اس جنگ کو لڑتی ہے آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کومنٹ باکس میں اپنی رائی ضرور دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھیں